آج دو دسمبر دو ہزار بیس بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں یہ تو گزشتہ سے پہوستہ کریں تو یہ تو کافی ساری چیزیں ہیں let's start from the beginning اور آج کا پہلے لیتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے اور بھی کر لیں گے یہ ابھی ابھی آخری آج Today Yesterday is also there یہ ہو سکتا ہے رات کو لیٹر اللہ علیکم دکٹر صاحب میری بکری ہے پرسوں کی سیوی ہے اور اس کے وانے میں بہت سوزش ہے اوپر وانے میں بھی تنوں میں بھی اور وہ سوزش پیٹ تک بڑھ گئی ہے تو اس کو میں نے نا ٹرائپسن کا انجیکشن لگایا اچھا یہ میں نے کرات کو یہ اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے اور یہ ابھی آج کا دیکھتے ہیں نہیں ان کو میں نے پھر کیا کیا دیا ہے وہ درہ دیکھ لیتے ہیں کس نے کہا تھا میں نے اس کو بتایا پوچھا دودھ ختم ہو جاتا ہے کالی میرچ اور دیسی گی والا جو میرا ہے سوزش اتارنے والا وہ میں نے ان کو بتایا دودھ بہت زیادہ چکے انہوں نے کسی کے کہانے کے پتہ نہیں اپنے طرف سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے تو میری جان سیلف میڈیکیشن ہمیشہ سیلف میڈیکیشن ہمیشہ خراب کرتی ہے جو بھی ٹیک ہے آپ نے لگائے غلط کیا ابھی یہ سوزش تو میں ان کو یہ کالی میرچ اور دیسی گی والا جو آپ کو بتایا وہ اس سے انشاءاللہ اتر جائے گی ساری سوزش جو بکری کے ہو گئی ہے اور اب یہ ہے کہ اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک چھ ٹانک لے لیں سفیز زیرہ اور ایک لٹر لے لیں دودھ بھلے گائے کا لے لیں یا بکری کا ملتا ہے وہ لے لیں اس کے اندر اچھی طرح اس کو کھیر سی بنائیں جی اچھی طرح سیدھی سیدھی کھیر بنائیں ٹیک ہے اور تھوڑا سا کوئی ایک چھ مچ اس میں میٹھا سوڑا بھی ڈال لیں یہ سفیز زیرہ کی کھیر کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی اور بعض اوقاتوں میں میں السی اور حالوں بھی ڈلواتا ہوں لیکن آپ کو میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا آپ صرف سفیز زیرہ اور دودھ اس کی کھیر بنائیں تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈال لیں ایک چھ مچ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پانچ دن دینے سے ہی دودھ بڑھے گا اس کے علاوہ اس کو خوراک میں آپ نے یہ لے رومہ فاس رومہ فاس ایک پاورڈر ملتا ہے یا نیٹہ فاس یا ایک قومی کیلسی وٹ ان میں سے کوئی چیز بھی مل جائے یہ بیس گرام روزانہ شکر میں ملا کے اس کو دیتے رہیں یہ ڈیلی دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ دودھ بڑھائے گی اور مجھے آپ نے بتانا ہے فیڈبیک ضرور دینی ہے اور ذرا تھوڑی سی ہنچی آواز میں دینی ہے چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جس طرح میں تو رات کو چونکہ آپ کی جو پروگرام تھا وہ میں لے رہا تھا تو اس وقت سارے لوگ سو رہے تھے تو اس لیے میں نے آہستہ بولا ہوں اور اب میں دن ہے اور مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں عشاء کیا اب ہونے والا ہے وقت تو انشاءاللہ تعالی ابھی ویسے بھی کل تو ساٹھ پروگرام کیے تھے تو ویسے بھی میں اگزاسٹ ہوا ہوا تھا لگتا ہے وہ آخری پروگرامز میں آپ کا بھی آ گیا تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ ابھی کافی انرجی باقی ہے اور میں اس کو یوٹلائز کر رہا ہوں اور آپ کو سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں اور میری جان اس طرح یہ کریں گے دودھ بڑھائے گی انشاءاللہ بڑھے گا دودھ اس کا ٹھیک ہے اور بغیر سوچے سمجھے ٹیکے نہیں لگانے یہ بار بار میں کہوں گا اور ان بچوں کو چھوٹوں کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے ان کو بچانا ہے سردی سے اور اس کو بھی مرندے وغیرہ وہ جا آپ کے علاقے میں جماع کے مرندے کہتے ہیں جماع یعنی یہ جو تارہ میرا ہوتا ہے اس کے مرندے بنا لیں شکا ہے گڑھ اور تھوڑا سا گی ڈال کے اور تڑکہ لگا کے وہ مرندے ان کو بھی دیں اور خود بکھائیں ٹھیک ہے اللہ حافظ